فی کل صباح یا امی اکتف جامن احل الزہر سارتا ترکل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بھائی اور دوستو محتم بدرگو میں حکیم عمر فروغ ساہیوال سے آج میں آپ کو عاملہ کے بارے میں بتاؤں گا کہ عاملہ اس کے فائدے کیا ہے اور یہ کیسے استعمال کیا جاتا ہے عاملہ کو فارسی میں اور اردو میں تو اس کو عاملہ ہی کہتے ہیں اور انگلیش اس کو ایمبلک مائے توبرن کہتے ہیں اور اس کا مزاج ہے سرد خوشک یہ سرد خوشک ہے میدے کے لیے آنتوں کے لیے دماغ کے لیے یہ نہایت ہی مجرب چیز ہے اور اس کا جشاندہ بنا کر اس کا کعوہ بنا کر بالوں کو کالا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور جن بھائیوں کو بہنوں کو پخانا بہت زیادہ آتا ہے اور کچھا پخانا آتا ہے جو کھاتے ہیں ویسے نکل جاتا ہے ان کو ان کا صفوف کھلاتے ہیں اس کے صفوف کو پوست عاملہ منقہ کہتے ہیں خوشک ہوا ہوا اس سے گھٹلی نکالی ہوئی اس کو کہتے ہیں پوست عاملہ منقہ اور اس کا صفوف بنا لیتے ہیں یہ کیلہ بھی استعمال ہوتا ہے اور دوائیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اس سے بہت فیدے ہیں اور جو حضرات جن کو قبض رہتی ہے یہ کیونکہ قابض بھی ہے حافظ بھی قابض پیدا کرتا ہے یہ تو جن حضرات بھائیوں کو بہنوں کو قبض رہتی ہے وہ اس کے ساتھ پوائلی چیزیں استعمال کریں جیسے سالن میں دیسگی زیتون بدام کا روگن اس کے ساتھ استعمال کریں تو ان کو یہ زیادہ فائدہ دے گا اور قبض بھی نہیں ہوگی اور جن بھائیوں کو بار بار پخانا آتا ہے اور پتلا پخانا آتا ہے ان کے لئے یہ نہایتی مجرب چیز ہے اور خساب جو بال کارا کرنے کے لئے بناتے ہیں ان میں باکسرت یہ استعمال ہوتا ہے آملہ تو اس کا سفوب یہ ہے جو جن کے مزاج میں گرمی بہت آگئی ہے اور ان کا مزاج بہت گرم ہو گیا ہے گرم چیزوں کھانے سے گرم محول میں رہنے سے تو یہ ان کا سفوب کھائیں یعنی کہ چائے والا آدھا چمل صبح اور آدھا چمل رات کو تو اس سے کیا ہوگا کہ صورت انزال کا بھی خاتمہ ہوگا اور منی موٹی ہوگی اور طاقتور ہوگی اور بندے کا جسر فربا ہونا شروع ہو جائے گا اس کے اور بھی بہت سارے فیدے ہیں دوائیوں ملکر بہت فیدہ کرتا ہے تو اس کے جب موٹے موٹے میں نے فائدہ آپ کو بتائے ہیں یہ کابز یعنی کہ کبز کرتا ہے لیکن جن کو کبز ہے ان کو کھانے کے لئے ساتھ آئلی چیزیں استعمال کریں اور جن کو بار بار پخانا آتا ہے اور ان کا میدہ کمزور ہے وہ اس کا پانسو میلی گرام کا کیرسول بنا کھا سکتے ہیں اور آدھا چمد شائے والا اس کا صفوف پسا ہوا جو اس کو پوست آملہ منقل اس کو کہتے ہیں اس کو پسا ہوا اس کا صفوف بنا لیں اور کھائیں اور جسم کے لئے نہایت ہی مجرب ہے میرے بھائی اور دوستو کسی قسم کی تو معلومات آپ نے لینی ہو کسی جری بوٹی کا پوچھنا ہو کوئی نقصہ لینا ہو کوئی دوائی لینی ہو یا نقصہ پوچھنا ہو تو میرا وارس اپ نمبر اوپر آ رہا ہے آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں اور ٹویٹر انسٹاگرام اور فیس بک فول کریں اور آپ یوٹیوب پر حافظ حکیم امت روک لکھیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور گھنٹی کا بٹنے بھی دعائیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں نماز کی پندھی کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیار بھی کریں اور اللہ کے جتنے احکامات ہیں ان پر چلنے کی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے اللہ ہمیں نماز کی پندھی پیار کرنے والا بنا دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر ہر طریقے پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے وَمَا عَلَيْهِنَا إِلَّا الْبُلَاغُ الْمُنْبِي السلام علیکم سلام علیکم